اس تکلیف کا اندازہ سکندر راجہ صاحب آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ تو تین صوبوں کے چیف سیکریکٹری رہے ہیں آپ بیروکریک رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے کبھی عوام بن کر آپ نے نہیں سوچا کہ جب حالات شہروں کے بگڑ جائیں اور لوگ اپنے بچوں کی فیش ادا نہ کر سکیں تو وہ کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں جب ماں پہنے چمچیوں میں دھکے کھاتی ہیں کوئی خیادہ کیسی نہیں ہوتی منتخب جو ان کے درس کا دھرما بن سکے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ سیاسی بورجوہ ٹپ کا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا یہ تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے لوگ ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں تو آقا ہوتے ہیں اور پائیس کروڑ لوگ غلام ہوتے ہیں ان آقاوں جاگرداروں اور وڈیروں کو عوام کے غم کا کیا پتہ ان ٹاپ کے بیروکریٹس کو عوام کا کیا پتہ ان فوج کے جرنیلوں کو عوام کا کیا پتہ ان کی تو کوئی چیز ان کی جیب سے نہیں جاتی سب کچھ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہوتا ہے یہ جو ٹپ کا سب مل کر ہمارے ملک پر اختدار پر قبضہ کیے پیٹھا ہے اختدار پر قبضہ کرنے والا انگریس کے دور سے چلا آنے والا یہ ٹپا جو ہمارے پورے نظام پر قابض ہے ہماری رائے پر قابض ہے ہماری تمنا اور خواہشات میں قبضہ کر کے بیٹھتا ہے ہمارے مستقبل کو ویران کرتا ہے یہ طبقہ نہیں جانتا کہ عوام کیا ہوتے ہیں ان کا دک کیا ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے بائٹ میں پیٹرول ڈلوانا کس کے لیے آسان ہے کس کے لیے ممکن نہیں ہے کس کے لیے مشکل ہے فیس ادا کیسے ہوتی ہے بجلی کا فل کیسے جاتا ہے یہ تو سارے مافیاس کے سپورٹر لوگ ہوتے ہیں ایک مخصوص طبقے کی دو فیصد بھی نہیں ہے وہ ایک فیصد بھی نہیں ہے اس سے بھی کم لوگ ہیں جو ایس پائیس تیس کروڑ لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو لوگوں کے دکھوں کا نہیں پتا